اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں گاجر کا حلوہ بنانے کی ریسپی بلکل سمپل اور ایزی میتھڈ سے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بھی بنتا ہے تو چلی اسے ہم بنانا شروع کرتے ہیں گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لیا ہے چھے سو برام گاجر اور اسے ہم نے کس طرح سے کٹ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو ہم نے یہاں پر جو ہے گاجر لیا ہے اس کے سکن کو پہلے اچھے سے کلین کر کے اسے واش کر کے لیا ہے پھر اس کے اوپر کا نیچے کا جو پانٹ ہے اسے ہم ڈسکارٹ کریں گے اور پھر اسے ہم جو ہے اس طرح سے بی سے کٹ کریں گے کیونکہ یہ موٹا گاجر ہے تو ہم چار حصوں میں کٹ کر رہے ہیں پتلا ہو تو دو حصوں میں کٹ کر لے اور پھر ہم اسے اس طرح سے کٹ کر لیں گے تو اسی طریقے سے ہم نے جو ہے سارے گاجر کو کٹ کر کے لے لیا ہے تو اب ہم باقی کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا ہے دو سو پچاس ایمل دودھ اور ہم نے یہاں پر ایک سو پچاس گرام لیا ہے چینی اور ہم نے یہاں پر ماوا لیا ہے سو گرام یہ گھر کا بنا ماوا ہے اور ہم نے یہاں پر لیا ہے الائچی کا پانٹر جس کا استعمال ون فورٹی سپون کریں گے ہم اور ہم نے یہاں پہ لیا ہے ساٹھ گرام دیسی گھی اور ہم نے یہاں پہ کچھ ڈرائی فروٹس لیا ہے جس میں کاجو بادام پیستا ہے اور یہ آدھا کپ ہوگا تو سب سے پہلے ہم پریشر کوکر لیں گے اور اس میں ہم گاجر کو ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ تو گاجر دودھ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اسے جو ہے اچھے سے مکس کریں گے اور ڈھک کر کے پکائیں گے تو گاجر کو جو ہے ہم ڈھک کر کے ہائی فلیم پہ پہلے ایک سیٹی آنے دیں گے اور جب ایک سیٹی آ جائے گی تو فلیم کو میڈیم کر دیں گے وہ میڈیم فلیم پہ 20 سے 25 منٹ تک پکائیں گے تو 25 منٹ ہو چکا ہے اسے پکتے ہوئے کوکر کا پریشر بھی نکل گیا ہے تو اسے کھول کر کے چیک کریں گے تو یہاں پر گاجر ہمارا جو ہے ابھی گل چکا ہے اچھے سے اور اب ہم اس میں جو ہے اسے اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی اور اس میں ہم ڈال دیں گے دیسی گی اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے مابا اور ڈرائی فوٹس پہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے مکس کریں گے اور اس میں ہم الائچی کا پاورڈر بھی ڈال دیں گے تو سارے انگریڈینٹس ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اسے پانچ منٹ تک تیز آنچ پہ بھونیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی بھی پگھلنا شروع ہو گئی ہے تو اسے ہم جو ہے پانچ منٹ تک بھون لیں گے پانچ منٹ ہو چکا ہے اور یہ بلکل اچھے سے اب ہمارا گاجر کا حلوہ بن کر کے تیار ہے تو بس اب ہم اسے نکال لیں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ یہ ٹیسٹی بنا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور سے اسے ٹرائے کیجئے گا ہم نے اسے نکال لیا ہے اور ڈرائے فوڈز ماں سے ڈیکوریٹ بھی کر لیا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ انا حافظ